نہت قتل ہونے والے سید عامر کے نانا وزیراعظم پاکستان وزیراعلا پنجاب سمیت بہت سی اہم شخصیات کے آگے رو رو کے گڑ گڑا کر اپیلے کر رہے ہیں لیکن اس دکھیارے خاندان کی سننے کے لیے کوئی تیار نہیں انہی کی زبانی جان لیتے ہیں کہ ان کے جذبات کیا جس طرح عامر باس کو نہت قتل کر دیا گیا اسی گھر میں وہ وضوح کر رہا تھا جس وقت اس پہ گولیاں چلائی گئیں تو جو جو لوگ یہاں پر موجود تھے اور خاص طور پر نانا جس نے اپنی بیٹی سے کہہ کر اس اپنے نواز سے کو یہاں بلوائیا ہوا تھا اور اس کو یہاں پر نوکری پر بھی لگوایا اور بہت ہی افسردہ اور غمزدہ یہ خاندان ہے ایک کمزور خاندان جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کیونکہ غربت کی وجہ سے ہر شہری اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے کیونکہ اس طرح سے اسر و رسوح نہیں ہوتا جس طرح سے مقدمے کے مدعی اور اس کے مامو سے بات ہوئی ہماری تو ان کا کہنا تھا کہ محرر سے آگے انہیں جانے نہیں دیا جاتا یہاں پر تو عالی حکام جو ہے ہر قسم کے انصاف فرام کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہم ان کے نانا کے تاثرات جان لیتے ہیں بڑا افسوس ہویا بڑیو تاڑے جڑے نماز سے نوں نہ حق قتل کر دیتا گیا انہیں کوئی جرم بھی نہیں کرتا سی نا تک کی وہ اس نام تُسی بھی کھا رہ گے سی میں کھا رہا تھا جی میں اتھے لیٹھتے ہیں تے باہر چھوڑتے ہیں کہ میں گاؤں یہاں تے کہنا کہ وہ سامنے ہاں چاگڑا ہوئے ہیں چاگڑا کے لئے تو چھوکے ہیں مدے نے تے خدا گواہ اوہ دے تے پیان نہیں وہ چھوڑ کے لئے لئے لڑنا چاندہ سی تے اوہ یعنی ڈیپ سورر مار جانے تے اوہ میں دیتے انتے جائے وزیرے اللہ گے صدر صاحب گے وزیرے آدم گے کہ اس ہی لٹے گئے ہیں اس ہی لٹے گئے ہیں کچھ لٹے گئے ہیں کچھ لٹے گئے ہیں کچھ لٹے گئے ہیں کچھ لٹے گ female کچھ لٹے گئے ہیں کچھ لٹا ہے کچھ لٹس میں کس میں کوئی چکر نہیں، میں انگراد میں بیٹھا بار ہندہ سی، میں سلام کرنی، مُنڈے ہمارے مُنڈیاں سلام کرنی، کوئی سادے کو کوئی رونا ہویا ہے کہ جیڑا ہونے پاکستانی یادید ہے، جیڑا سادا توبائی کر گیا ہے۔ میں مسلمانی اولوں کا مانگا وہ یادید ہی نسلے۔ ہم سایاں دیتے بڑے حقوق ہوں دے وڈے، جنجو نے کتا ہے بڑا بڑا ظلم میں گیا ہے، تو بعد تو سی کی بیکیا ہے جدو آیا ہو گیا، پولیس کی کیا جاتا تابن کرتے ہیں؟ پولیس اپنے ازانو دیان دے رہے دی بڑا تابن کرنیاں نہوں دیان ہو گیا ہے، اے دیتا کو اپڑکے نمگ دا ہوتا، کوئی انہوں نے خاترہ نہیں ساڈا۔ تو سی کی نی دیر تو رہ رہے ہوئے ایسے لانکے جنجو؟ نمو اتھے کوئی یوگا ہے، نمی پنجی تیس سالو ہو گیا، دن بودا جو گیا ہے۔ تو کیا کردے شیطا، دوسی کی کردیں گا؟ میں نے جب آپ کے دے لاما، نہیں نی پہلے؟ پہلے میں رکشا چلا ہوں دا سی، تو ایدنا داگہ چلا ہوں دا رہا ہے، یعنی غریب آتمیاں ساڑھی بیہ کوئی نہیں اللہ پہ اللہ رسول جو اللہ وقت پاہدے لوکاں دی تامن نڈاسی جنوڑا بنا اسی جنوڑا نہیں اللہ اللہ اور میں دینا رچی یہ آنٹ میری ہو گئی ہے کہ سانو مار گیا ہے اور بے منار مار گیا ہے کنی دیر پہلے لیا ہے سی آمیر نو اپنے کول دوسی اپنی بیٹی دے کولوں کچھ سال دیر سال ہو گیا ہے تقریبا تے ایسے او ساندھا چھو چار پہی ہو دی تے میرے کوئی ساندھا سی تاڑی کو ساندھا سی ہاں جی خدا دی کسمے نمازی تے اہم جا پندے تے تھوڑنی مارنا چاہی دا انہیں انہاں ظلم کیتا ہے جنہاں صاحب نہیں نہاں صاحب نہیں مار گیا ہے وہ دی مانو باست پہندیا نے یعنی آئی ایناد سانو پیڑ دی میرا پتان دی ہو میرا پتان دی ہو میرا پتان دی ہو میرا پتان دی ہو بچنا ہونے بینے بہت بوری آگت ہو دی ہے اللہ پاک جنگی تو دی ہے رائے رائے اللہ محمد صورت جو میں کیا ہے صد کیا ہے صد بغیر کچھ نہیں کیا کی تسی ہے عمران خان صاحب وزیر آزم اے گئے ایس ملک دے عثمان بزدار صاحب وزیر اللہ پنجاب اے گئے عثمان بزدار صاحب وزیر اللہ پنجاب اے گئے خدا را گریبان بے بیہ کرو خدا دی قسمیں ساتھ کو بکیر دیتی ہیں لیت ایسے نہیں ہے قرآن بجیدی قسم کھا گیا نا کہ ساتھ اتنے گریبان کہ کھڑے کسام موقع پاس ہوتا ہے جدو اے اے ماملہ ہو گیا اوٹباد پولیس کنی بری تا ڈیکار آئی کوئی افسران آئے تا نو یقین بلایا کہ اسی تا ڈینال کھل ہوتے ہیں اسی ملک دمان اکھاڑ لیں مانگے میرا مطبی نو دن تا سار ہو گیا اگر پھڑنا چاہوں دیکھ دیا ایس پھڑنا چاہوں دی او جو پھڑے سانوں نہ بھی چھڑتا ہے اپنی اغغبین جماعت رہا لیں جو کڑا پیچھے ہولا ہے کوئی علاقے تا اے 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 ایپنے دیکول اف سوچ کرنے کسی مہتر ہوں گریب کو کھون ہندہ کیونکہ مہتر ہوں گریب کو کوئی نہیں ہندہ کوئی نہیں ہندہ کسی کوئی نہیں ہندہ مارے اور مریانی جاندہ ترسولہ کردو تے سانویں مار جو بے آج میں سانویں مارے سارے ہیں میرے پکر میں پانچے اوڈال مارے میرے پتیدین اوڈال مار دے اچھنے مار گئے ہیں تے حقیقت ہے کوران پاک گر کردے جنہاں گر بیانی کرنا ادھا ادھا نید نہیں ہوتی یادہ ویچید ساری راکو سے جاندی ہے اللہ پاک کا محصہ افران کرے آمین اللہ آمین پھر اچھی طرح یہ بات پنچا رہے ہیں پھر مزید تسی جو کہنا چاہتے ہو تسی کو وہ کھل کے جڑے بھی ٹی بی دے ذریعے سے میرا پتا ہے تینی شکسیتانے وزیر آزمیں وزیر آلائے گورنر صاحب نے میں تنہ آگے ہاتھ جو اڑ کے تیہی کے باگ جائے دو انہا دو ہے کہے خدا آرہا چاہتے ہیں انسام میرے ساتھے زیادتی ہوئی ہے اور بہت زیادتی ہوئی ہے اور میں کی کمانگا انہا کے چکلے ہی انہا چند دے سون لیا تھے اور اور میں نے نیتا ہے وہاں 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 بھوٹ بھی دیتا ہے امران خان دیتا ہے تل میں تھی قسم کھا گیا کیونکہ سامو بڑا پیاد سے اس مددے انہوں نے بھوٹ دیتا ہے انساف دی تو وککو ہے گی کہاں ساتھ کو انساف دی تو وککو ہے کہ ملے گا انساف کر دیں گے انساف دیں گے انساف دیتا ہے انساف دیتا ہے انساف دیں گے تچی کی ایک تس صاحب دیں گے انساف دیں گے انساف دیں گے گولی لگی پڑا ایک کیا ہوا کیا بیٹا اس وقت جب آپ گولی جبب چلا رہا تھا آپ بھی ساتھ تھے ہاں جی اوپر سے بھائی نے توک پھینکا تھا تو اس نے مینا نیچے بلایا گالیے دے کے کہ نیچے آؤ میں بتاتا ہوں توک کیوں پھینکا ہے تو بھائی نے علاقے معذرت بھی کی ہے چاچو نے میرے نمازت کی ہے کہ یار چھوڑو بھائی توک پھینکا آپ کے اوپر گڑا بھی نہیں ہے تو پھر بھی یار آپ اتنا بہت رہے ہو تو بھائی نے کہا کہ یار تو میرے پھینک لے پھر تو اس نے کہا کہ پھر میں بھی معفی مانگوں گا آپ سے بھائی نے کہا یار تو معفی بھی نہ مانگی تو پھینک لے پھر ساتھ برابر کر لے دوں اتنی بات کہی ہے ہم نے وہ آگے سے ڈالی نکال کے اندر باگ گیا ہمارا چاچو ہمیں اندر لے جائے ہیں دروازے میں تھے ابھی تو اس نے پیچھے سے فائر کر دی ہیں وہ فائر ایک کزن کو لگا میرے اس کے دماغ میں لگا اسی ٹائم وہ گر گیا ہے تو اس کے سر میں لگا میرے بازو میں لگا ہے تو ہم میں تو تب اتنی تھی ہے کہ ہم اس کے پاس جاگے لڑے ہیں ہم تو کزن کو لے کے اسی ٹائم وہ اسپیٹر چلے گئے ہیں وہ دل گیا اس نے بس اتنی سی لڑائیوں بھی تھی پہلے کبھی آپ نہیں پہلے ہمارا کوئی بھی جوڑانی تا اس کے ساتھ وہ حالانکہ ہم باہر جاتے تھے کوئی سوداؤگیر علی نے اسلام لیتا تھا ہم سے ہم اسے اسلام لے دے آپ کے بھائی کی ہاتھ بھائی بھی نہیں ہو بھی کچھ بھی نہیں ہوا حالانکہ ہم نے اس کے گرے پان کو پکڑا ہو تو پھر بھی وہ ہمارا مار دیتا تو ہمیں اتنی ناک ہوتا کہ یار ہمیں بھی آگے سے ہم لڑے ہیں ایک معذر کر رہے ہیں ایک بندے سے تو اس نے چڑھائی کر دیا ہم پہ کہے پتا نہیں یہ کتنے ہی مرے مکے ہیں کہ ہم اس سے وہ آگے اس میں بھولیاں تلا دی ہیں پہلے کبھی ہوئی تھی جگڑا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں تھا اس کے ساتھ وہ ہی مارا جگڑانی تھا کبھی نہیں ہوا کبھی بھی نہیں ہوا رادین یہ وہ خاندان ہے جن کے ایک نوجوان عامر عباس کو چند روز قبل قتل کر دیا گیا اور اس لئے قتل کیا گیا کہ اسے بھی معلوم نہیں تھا اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے اور جو قتل کر رہا تھا اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ گولیاں چلا رہا ہے اور کسے یہ گولیاں جا لگیں گی اس کے بعد ملزم بہ آسانی وہاں سے فرار ہو گیا پولیس جو دعوے کرتے ہوئی دکھائی دیتی ہے پولیس ملزم کو گرفتار نہیں کر سکی اب معلومات یہ محصول ہو رہی ہیں کہ ملزم نے عبوری زمانت بھی کروا رکھی ہے اور کمزدہ خاندہ جس طرح دکھ اور تکلیف کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے بزرگ نانا جس نے اپنی بیٹی سے اس کے بیٹے کو یہاں پر بلوایا ہوا تھا اور نوکری لگوا کر اسے خوشیاں دینا چاہ رہا تھا لیکن وہ ایک غم کا پہاڑ جو ہے اس خاندان پر آگی رہا ہے اور وہ کس طرح سے زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں انہی کی زبانی یہ اپیلیں تھی وزیراعظم پاکستان سے وزیراعلا پنجاب سے اعلی حکام سے اور پلس جس طرح سے ان کے ساتھ تابون کر رہی ہے پلس کو بھی داد دینا پڑتی ہے کہ کس طرح غریب خاندان کا جب کوئی قتل ہو جاتا ہے اور نہ حق قتل ہو جاتا ہے تو پلس کس طرح کا کردار ادا کرتی ہے اس لیے اس کو بھی خراج تحسین پیش کرنا ہوگا جہاں پلس کے بہت بہت بڑے کاموں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں تو پلس جب ملزمان کا ساتھ دیتی ہے اور پلس غربہ کے اوپر جو ہے وہ دہشت اور ایک خوف اور ولولا قائم کرتی ہے اور جس طرح یہاں پہ نمائندے ووٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد دور دور تک دکھائی نہیں دیتے کسی بھی دکھ میں تکلیف میں اتنی بڑی تکلیف آنگری غریب گھرانے پر جن کے نوجوان ایک گھر کے کفیل کو قتل کر دیا گیا اس کے بعد نہ کوئی پتہ لینے آیا لیکن بزرگ جو ہمارے ساتھ موجود تھے ان کے نانا ان کا یہ کہنا تھا کہ ضرور آئیں گی وہ شخصیات جب صلح کروانی ہوگی وہ کبھی آتے ہیں جب وہ صلح کروانے کے لیے آتے ہیں جب وہ کسی بڑے کی طرف سے آتے ہیں کبھی غریبوں کی طرف سے نہیں آتے یہ تو ساری گفتگون سے جانی اب اس واقعے کی طرف چلتے ہیں جہاں پر یہ سب کچھ ہوا اسی گھر کے ایک دروازے کی نکر پر جہاں پر ملزم کی جانب سے لگاتار گولیاں برسائی گئیں اور جس سے عامر عباد موقع پر ہی ہلاک ہو گیا اور جو نوجوان ہے وہ ضتمی ہوا چند دن سے انصاف کے لیے دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہیں لیکن انہیں ابھی تک توقع نہیں کہ انہیں انصاف ملے گا یا نہیں موسیقی موسیقی موسیقی